ہوئی ایمان پر خاتم آیا یا الہی ہوئی ایمان پر خاتم آیا یا الہی ہوئی ایمان پر خاتم آیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَاصُحَّابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِقَافِ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا مدنی چاہنے کے ناظرین بھی حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تاخر بیان میں شریک رہیں گے حضرت سید محمد کردی علی رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد حضرت سید محمد کردی کے نانا جان جن کا نام محمد تھا انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکعہ ایک کاغذ گرے گا جس میں لکھا ہوگا یعنی محمد جو عالم ہے اس کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارہ مل گیا ہے اس رکعہ کو میرے کفر میں رکھ دینا چنانچہ غسل کے بعد رکعہ گرہ لوگوں نے رکعہ پڑھ لیا تو میں نے اسے ان کے سینے پر رکھ دیا اس رکعہ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ جس طرح اسے صفحے کے اوپر سے پڑھا جاتا تھا اسی طرح صفحے کے پیچھے سے بھی پڑھا جاتا تھا میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا عمل کیا تھا تو امی جان نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کسرت کیا کرتے تھے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو یوں تو زندگی کے ہر ہی معاملے کے لیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں درس تربیت ملتی ہے یہ گھر سے نکلتے یعنی صبح اٹھتے وقت کی دعائیں تو جناب وضو کرنے سے پہلے دعائیں تو یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے اور نکلنے کے بعد کی دعائیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں بازار میں گزرے تو اس کی دعائیں مسجد کو دیکھیں تو اس کی دعائیں کفر کی نشانی دیکھیں تو اس کی دعائیں تو یوں اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے معاملات ہمیں درپیش ہو سکتے تو اول تو اس کا علم حاصل کیا جائے اور پھر جب کبھی ذکر اللہ کیا جائے تو ذکر رسول بھی کیا جائے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زباہ خدا نہ کرے تو ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کا بھی معمول بنائیں جب کبھی دعا کریں اول آقے درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب یہ مدنی چینل پر جیسے صلو علی الحبیب کی صدایں ہوتی ہیں یہ نیکی کی دعوت ہے اس کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو تو جب کبھی سنیں تو لبیک اور درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علی وصحبی و بارک و صلو قصبہ کالونی باب المدینہ کراچی ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے خاندان میں کافی لڑکیاں تھی چچا جان کے یہاں سات لڑکیاں تو بڑے بھائی جان کے یہاں نو لڑکیاں میری شادی ہوئی تو میرے یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی بعض خاندان والوں کو آج کل کے ایک عام ذہن کے مطابق وہم سا ہونا لگا کہ کسی نے جادو کر کے اولاد نرینہ کا سلسلہ بند کروا دیا ہے میں نے نیت کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا میری مدنی منی کی امی نے ایک بار خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی کاغذ کا پرزہ گرا اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بلال الحمدللہ عز و جل ایک ماہ کے مدنی قافلے کی نیت کی برکت سے میرے یہاں مدنی منی کی آمد ہو گئی نہ صرف ایک بلکہ آگے چل کر یکے بعد دیگرے دو مزید مدنی منی پیدا ہوئے اور اللہ کا کرم دیکھئے میرے حسن زن میں ایک ماہ کے مدنی قافلے کی برکت سے مجھ تک محدود نہ رہی ہمارے خاندان میں جو بھی اولاد نرینہ سے محروم تھا سب کے یہاں خوشیوں کی بہاریں لٹاتے ہوئے مدنی منے پیدا ہوئے یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں علاقائی مدنی قافلہ ذمہ دار کی حصیت سے مدنی قافلے کی بہاریں لٹانے کی کوشش کر رہا ہوں آ کے تم باعدب دیکھ لو فضل رب مدنی منے ملیں قافلے میں جلو کھوٹی قسمت کھری گود ہوگی ہری پوری ہوں حسرتیں قافلے میں جلو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ مدنی قافلے کی برکت سے کس طرح من کی مرادیں بر آتی امیدوں کی سوکھی کے کھیتیاں ہری ہو جاتی اور دلوں کی پج مردہ کلیاں کھل اٹھتی ہیں مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہر ایک کی دلی مراد پوری ہو یہ ضروری نہیں بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو طلب کرتا ہے اس کے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتا اس لیے اس کا سوال پورا نہیں کیا جاتا ایسی صورت میں اس کی مو مانگی مراد پوری نہ ہونا یہ یقیناً اس کے لیے ایک بہت بڑا انام ہے مثلاً یہی اولادِ ندینہ جو مانگتا ہے مگر اس کو مدنی منیوں سے نوازا جاتا ہے یعنی اس کے بیٹے پیدا نہیں ہوتے بیٹیاں ملتی ہیں اب یہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے پارہ دو صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سے سولہ میں اللہ رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے وَعِسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ترجمہ کنزل ایمان اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہی دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی کا ذریعہ ہے تو اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھی مرد خواباب ہوتا یا شوہر بیٹا ہوتا یا بھائی ان سے جیسا چاہے سلوک کرتا عورتوں کی حیثیت اسلام سے قبل ایک خدمتگار کیسی تھی کہیں ان کے ساتھ جاروانوں سے بھی زیادہ بتر سلوک ہوتا کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارہ ہوتا کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ ان کو زندہ جل کر ستی ہونا پڑتا یعنی اس عورت کو مرد کی لاش کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا کہیں پیدا ہوتے ہی اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا کیونکہ اسلام سے قبل بیٹی کی پیدائش کو یہ آر یعنی شرمندگی محسوس کیا جاتا بساوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں آتا چھپتا رہتا تھا اور غور کرتا کہ اس معاملے میں کیا کرے آیا زلط برداش کر کے بیٹی کی پرورش کرے یا آر سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے جیسا کہ پارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا موں کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب کہ کیا اسے زلط کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں تو اہد جاہلیت کی کئی قبی اور سنگ دلانہ رسم رائش تھی جنہیں لوگ بڑے فخر سے انجام دیا کرتے تھے مثلا ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے اس ظالمانہ حرکت کے آغاز کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ ایک بار ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے جب دونوں قبیلوں کے درمیان سلو ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے ساتھ واپس سے لی جائے تو اس نے اس شخص کے ساتھ جانا پسند کیا اس پر اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کیاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کر گیا تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں اور سنیے کہ آخر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا وجوات کیا تھی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ عام اہلِ عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی بچیوں کو پالنا جوان کرنا پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے یعنی یہ باتیں سن کر اس دور میں اس دور میں ہم اپنے گریبان میں بھی جھاکیں کیونکہ آج بھلے مذہبی وضاقتہ والا ہو مذہبی ہلیے والا ہو اگر آج اس کے ہاں پیدائش کے دن قریب آتے ہیں بڑی لجازت کے ساتھ دعائیں کراتا ہے یا دعا کرو میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی جب ایک آدھ ہفتے کے بعد پوچھا جائے بھائی خیریت کیا ہوا تو بڑا اداس سچے رہا ہاں وہ بچی پیدا ہوئی ہے اور اگر اسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو مٹھائی کا ڈبا لے کے گھومتے سب جگہ مٹھائیاں کھلاتے توفہ تعایف تقسیم کرتے مبارک بات کے میسیجز خود چلا تھے کہ خوش خبری میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہم سب غور کریں اور سوچیں کہ وہ جو جاہیلانہ رسم و رواج تھے وہ دور کہ جس دور میں ظلم و ستم انتہا در جگہ تھا جہالت تھی اس وقت کا جو معاملہ ہے یعنی ایک بات جو یہ بتائی گئی کہ بچی جب پیدا ہوتی تو بچی کو پالنا اس کو جوان کرنا پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے بھی ناقابلے برداشت بوجھ تصور کرتے آج کیا ہے آج اگر کسی کیا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تو یہ سمجھے کہ اس کی کمر جنہیں جوانی سے جھکنا شروع ہو جاتی ہے ارے یار بچی پیدا ہو گئی پھر بچی پیدا ہو گئی اس کو پالوں گا کیسے یہ جوان کیسے ہو گی یہ رشتہ کیسے ہو گا ارے اللہ کے بندے جس رب نے پیدا کیا نا وہ اس کو کھلائے گا پھلائے گا اس کا جوڑا اگر لکھا گیا تو وہ ہی جب ہی اس کی شادی ہونی ہے ونہ کروروں پتی عربوں پتیوں کے گھر میں بھی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوتی رشتے نہیں ہوتے یہ نصیب اور مقدر کی بات ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا تھا نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا جاتا اور کیسا ظالمانہ انداد ہوتا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس یہ نصیب نہیں ہوئی زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے اندہ لباس پہنا کر آراستہ کرے پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا ایک گہرے گھڑے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے کراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا یا عبتی قتل تھا نہیں ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے مگر میں نے اس کے رونے دھونے چیخنے چلانے کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے اس گھڑے میں پھینک دیا آقا جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ کہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے یاد آتا ہے بے چین ہو جاتا ہوں پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو استغفار مٹاتا ہے یعنی استغفار کا مطلب ہے مغفرت کی دعا کرنا اور دعا مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں میں کیلئے کی جاتی ہے اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ مواہ فرما دے البتہ عام عمال کے متعلق محدثین کرام نے اس مسئلے کی سرات فرمائی کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں مگر عمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی معافی مراد بھی جاتی ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ انداز تھے ان کے زندہ دفن کر دینے کے پھر کہیں قبائل میں بہمی کشت و خون قتل و غارت روز مرہ کا معمول تھا لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتی اور پھر ان کو دشمن کی دست برسے بچانے کے لیے بھی انہیں بسا عقاد مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑتا اس لیے ان کو زندہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے ایک جاہلانہ سبب یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا توہین سمجھتے تھے اس نے بچنے کا آسان طریقہ یہی تھا کہ نہ بچی زندہ ہو نہ اسے بیائے جائے نہ اس کا کوئی داماد بنے تو وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھی لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کی جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا باپ اپنی اولاد کا مالی کے کل ہوتا چاہے اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہ تھا بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا زندہ دفن کر دیتا مار ڈالتا اور ذرہ بھر بھی اسے افسوس نہ ہوتا تھا سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حادر ہوئے عرض کی زمانہ جاہلیت میں زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے کے فعل پر شرم سار ہوتے ہوئے عرض کی میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ دفن گیا ہے کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ معاف تو اسلام کے ساتھ ہی ہو چکا البتہ ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تمہیں غلام آزاد کر دو عرض کی میرے پاس اونٹ بہت ہیں اشارت فرمایا تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حضرت سیدہ قیس بن عاصم کے اقرار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی آٹھ بیٹیوں کو زفن کیا تھا تو نامعلوم دوسروں نے کتنی بیٹیوں کو دفن کیا ہوگا امیر المومنین سیدہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی اور حضرت سیدہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلا کہ فلان کیا لڑکی پیدا ہوئی اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کے اس کے پاس جاتے اس بچی کی پرورش اس کی شادی وغیرہ کہ اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور پھر اس طرح اس نننی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسئل ڈالنے سے بچا لیتے مشہور شاعر فرزوق کے دادا حضرت سیدنا ساسعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بھی یہ معامل تھا کہ حضرت سیدنا علامہ علوسی نے تبرانی کے حوالے سے لکا کہ حضرت ساسعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں نے زمانے جاہلیت میں نیک کام بھی کیے کیا مجھے ان کا عجر ملے گا مثلا میں نے تین سو ساٹھ بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہر ایک کے عوض دو دو دس دس ماہی گابن اونٹنیا اور ایک ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا کیا اس عمل کا کوئی عجر ملے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عمل کا تو تجھے عجر مل گیا اللہ نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی تجھے ایمان کی نعمت سے مالہ مال کیا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اسلام کی صبح نور کیا تلو ہوئی ہر طرف کفر اور ظلم و ستم کا اندھیرہ بھی ختم ہو گیا اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی جو لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر کرتے تھے اب بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کا تارہ سمجھنے لگے لیکن اسلام کی تعلیمات سے دور ہو کر آج کے دور میں اس ترقی آفتہ دور جس کو کہاتا جاتا ہے کہ جناب ہم نے بہت ترقی کر لی اس ترقی آفتہ دور میں بھی یہ انداز اختیار کیے جا رہے ہیں دن بہ دن اس کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں میرے امیر علیہ السنت اپنے رسالے زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی اس کے صفحہ نمبر چار پر لکھتے ہیں کہ افسوس ایک بار پھر بعض لوگ اسلامی تعلیمات بھلا دینے کے باعث بیٹی کی ولادت کو برا سمجھنے بے رحمی کا مظہرہ کرنے لگے ہیں جس کی بنا پر آئے دن قتل و غارت گری کی وارداتیں ہو رہی ہیں نیٹ پر دی ہوئی پانچ لرزہ خیز وارداتیں بتصرو پیش کی جاتی ہیں نمبر ایک ماد اللہ زمانہ جاہلیت کی یاد تعدہ ہو گئی چھٹی بیٹی کی پیداش پر ظالم باپ نے دس دن کی بچی کو پانی کے ٹپ میں ڈیبو کر مار ڈالا احتجاج پر بیوی کو بھی سوتے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا نمبر دو چند ہفتے پہلے ایک شخص نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو آگ لگا کر مار دیا تھا نمبر تین جولائی میں بیٹی کی پیدائش پر پچیس سالہ بیوی کو شوہر اور سسرالیوں نے زندہ جلا دیا تھا نمبر چار مجازی عشق کی بنیاد پر دونوں میں لیو میریج ہو گیا اللہ نے ایک بیٹا دو بیٹیاں دی کچھ عرصے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی اس پر آگ بگولہ ہو کر بیوکوف شوہر نے بیوی کو اس بے دردی سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسپطال پہنچ کر دم توڑ دیا نمبر پانچ ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا پنجاب پاکستان کے اگدیہاتی علاقے میں بے رحم باپ نے ایک دن کی بچی کو زندہ دفن کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ملزم کے گھر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی ظالم باپ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی بچ صورت تھی اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا جس پر اس نے ڈاکٹر سے بچی کو زہریلہ انجیکشن لگانے کو کہا ڈاکٹر کے انکار پر اس نے بچی کو زندہ دفن کر دیا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین اسلام نے بیٹی کی عظمت کو عظمت بکشی ہے اس کا وقار بلند کیا ہے کہ مسلمان یہ اللہ کا عاجز بندہ ہے اس کے احکام کا پابند ہے بیٹا ملے یا بیٹی یا بے اولاد رہے ہر حال میں اسے رب سے راضی رہنا ہے چنانچہ پارہ پچیس سورت شورا آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے جو چاہے جسے چاہے بیٹی آتا کرے جسے چاہے بیٹے دے اور یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بانجھ کر دے بے شک وہ علم و قدرت والا ہے تو ہمیں رب تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا ہے بعض وقت یہ رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے اگر گھر میں بچی پیدا ہوئی گھر میں تانے شروع ہو گئے دو ہو گئیں تانے شروع ہو گئے تین ہو گئیں تو پھر اب اکسایا جاتا ہے بیٹے کو کہ اس کو طلاق دے دی جائے یعنی معاشرے میں جب کچھ ہم نے بھی سمجھ بوجھ رکھی تھی تو سنتے ہی تھے کہ جس کے گھر میں سب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ادھر طلاق کا رجحان بڑھ جاتا ہے طلاق دے دی جاتی ہے مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اب کی بار اگر بیٹی کو جنا تو تجھے بھی مار ڈالوں گا اب کی بار بیٹی کو جنا تو تجھے طلاق دے دی جائے گی ارے اللہ کے بندوں کیا اس کے اختیار میں اس کے اختیار میں رب عطا فرماتا ہے قرآن میں فرمایا گیا جس پر ہمارا ایمان ہے کہ چاہے بیٹے دے چاہے بیٹیاں دے یا دونوں ملا دے یا بانج کر دے تو اللہ مالک ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلام بھائیو پھر اس سے آگے بڑھ کر جو زمانے جاہلیت کا انداز تھا کہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا آج کے اس معاشرے میں آج کے اس معاشرے میں بچیوں کو پھینک دیا جاتا ہے نو زائدہ بچیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو ایک سروے کے مطابق ایک سال میں یہ جو مختلف ادارے ہیں ایمبولنس سرویس کے انہوں نے ریپورٹ بنائی کہ ہم نے تقریباً ڈھائی سے تین ہزار لاشے اٹھائی ہیں یعنی ان لاشوں کو اٹھانے میں اکثریت بچیوں کی ہے اور ریپورٹ دینے والوں نے بتایا کہ جب ہم نے ان کو اٹھایا تو کسی کی لاش کو کتے کھا چکے تھے کسی کی لاش کو بلیاں بھموڑ چکی تھی اور کسی کی لاش میں کیڑے پڑ گئے تھے اب آج ہم سوچیں تصور کریں کہ ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو اور وہ ذرا سی آواز سے روئے اس کی ماں ساری رات اس کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے اب تصور کریں اس کچھرا کنڈی پر جس میں اس نادان اور ظالم لوگوں نے جس کو پھیک دیا تھا زندہ اب اس کو جب کتے نے پیلا چک مارا ہوگا کیا اس کی چیخیں بلند نہیں ہوئے ہوں گی جب بلیوں نے بھموڑا ہوگا کیا اس کی چیخوں پکار نہیں بڑی ہوگی جب ان کی وہیں تڑپتر تڑپتے موت واقع ہو گئی ہوگی آپ بتائیں اس معاشرے کا پھر بنے گا کیا اس معاشرے کا بنے گا کیا تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹی کی نعمت سے نواز دائے کہ بیٹی رحمت ہے اس کے بارے میں احادیث مبارکہ سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل کیسے بیان فرمائے چنانچہ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا بڑھتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی اور ایک ارشاد مبارک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب کسی کیا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان جو ایک ناتوان یعنی کمزور سے پیدا ہوئی جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ارشاد فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے عرص کی آقا اگر دو ہوتو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو تب بھی عرص کی آقا اگر ایک ہوتو تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ایک ہو تب بھی تو بہرحال میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر آپ کیا بیٹیاں ہیں تو ان کی پرورش کریں خوش دلی کے ساتھ کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے دو بچیوں کے بالغ ہونے تک پرورش کی تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے پھر سرکار علیہ السلام نے اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو ملا کر دکھایا تو حضرت سیدہ علامہ عبد الرعوف مناوی علیہ رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں کہ پرورش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دو چھوٹی بچیوں کو پالے اور ان کی بہتری اور ضرورت کی چیزیں جیسے اخراجات اور کپڑوں کا انتظام کرتا رہے حضرت سیدہ علامہ ملہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے تک سے مراد یہ ہے کہ یا تو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں یا شادیاں ہو کر شوہر والیاں ہو جائیں حضرت سیدنا محمد علی بن محمد علان صدیقی شافعی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت میں ساتھ آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میدان محشر میں میرے ساتھ آئے گا اور میرے قرب میں موجود ہوگا حضرت علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انگلیاں ملانے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہ عمل کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے یعنی اس کام کو کرنے والا ان درجات میں سے ایک درجے کا قرب پا لیتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ خوش دلی سے دو لڑکیوں کو پال دینا خواہ اپنی بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں یا یتیمہ بچیاں ہوں قیامت میں مجھ سے قرب کا ذریعہ ہیں اور جسے اس دن حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے اسے سب کچھ مل جائے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بچیوں کی پرورش کے انعام میں ملنے والی فضیلت جہاں سعادت مندوں کے لیے دل و دماغ کی راحتوں کا سبب ہے وہیں بیٹیوں کی پیدائش پر ناغواری کا اظہار کرنے والوں کے لیے درس عبرت بھی ہے جو محض اپنی انا کی تسکین اور جھوٹی عزت برقرار رکھنے کے لیے بیٹیوں کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتے ایسوں کو بھی چاہیئے کہ خوش دلی سے بچیوں کی پرورش کریں اور اخروی انعامات حاصل کریں اس زمن میں امیر علیہ السنت نے جو اپنا ہی رسالہ لکھا اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ زیادہ تعداد میں لے کر اس رسالے کو گھر گھر تقسیم کریں اس میں بہت سارا اس میں مواد ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں ریپورٹ آتے ہیں کہ جنب وہ بچہ ہے بچی ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ پر کیا حکم ہے حکم شریعت چلیں یہ ارضی کر دیتا ہوں تاکہ یہ پورا ایک مضمون پورا ہو جائے کہ بعد اوقات الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ پر جو ہے وہ اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ پیدا بناتے ہیں تو یہاں پر امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ صد کروڑ افسوس آج کل مسلمانوں کی اقتعداد بیٹی کی پیدائش کو نا پسند کرنے لگی ہے اور بعض ماں باپ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات کے لئے الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں پھر ریپورٹ پر بیٹی کی نشاندی کی صورت میں بعض تو ماد اللہ حمل ضائع کروانے میں دریگ نہیں کرتے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا ایک اہم مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر مرس کا علاج مقصود ہے تو اس کی تشخیص یعنی پہچان کے لئے بے پردگی ہو رہی ہو تب بھی ماہر طبیب کے کہنے پر عورت کسی مسلمان عورت اور نہ ملے تو مجبوری کی صورت میں مرد وغیرہ کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہے لیکن بچہ ہے یا بچی اس کی معلومات کرنے کا تعلق چونکہ علاج سے نہیں اور الٹرا ساؤنڈ میں عورت کا سطر یعنی آدھا مثلا ناو کے نیچے حصے کی بے پردگی ہوگی لہذا یہ کام مرد و مرد کسی مسلمان عورت سے بھی کروانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور پھر یہ جو سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو اس زمن میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ یقین ہی نہیں ہوتی لہذا بیٹا ہے یا بیٹی کا معاملہ یا کسی اور بیماری کا الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ درست ہی ہو یہ ضروری نہیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے مقبول سلسلے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی قسط نمبر چودہ ظلم کی انتہار ایک پاکستانی لیبورٹرین نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح بتایا کہ ایک عورت کی ابتدائی ایام کے الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ میں ساتھ آنے والے شوہر نے جب بیٹی کا سنا تو سنتے ہی بیچاری کو طلاق دے دی لیکن جب دن پورے ہوئے اور ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا ہو گیا مگر آہ الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ پر اندھا یقین کرنے والے آدمی کی نادانی کے سبب اس دکھیاری کا گھر یہ برباد ہو گیا تو اسی طرح کئی اور بھی امیرے لیس سنت نے واقعات لکھے کہ الٹرا ساؤنڈ کی ریپورٹ پر جناب گھر بھیج دیا طلاقے دے دی کسی نے الٹرا ساؤنڈ کی اس کا سوٹ سینہ شروع کر دیا لیکن جب سوٹ سیکر فارغ ہوئے اور پیدائش ہوئی تو مدنی منی پیدا ہو گئی ناک کٹ گئی لیکن دادی اممہ کا غصہ یہ کام برداشت ہوگا اس نے پھر بہو پہ نکالا ہے تو بہرحال ہم کو غور کرنا ہے اور اس معاشرے کی اصلاح اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے خود ہم بھی حاصل کرتے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں امیر علیہ السنت کی یہ چھوٹے جی بی سائز کے رسالے اپنی دکانوں پر رکھیں اپنے دفاتر میں رکھیں آپ کلینک چلاتے ہیں ڈاکٹر ہیں اپنے ایسے ویٹنگ ایریاز میں رکھیں جگہ بجگہ ان رسالوں کے ذریعے لوگوں کے پاس علم پہنچائیں تاکہ یہ اگر نہ جائے تو حرام فیل میں مبتلا ہوں تو اس سے بعد آ جائیں اللہ کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی معلومے ہر طرح سے ہمیں دین کا علم سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لئے مدنی کافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں مدنی نامات پر عمل کریں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں مدنی چینل دیکھتے رہیں دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتیں عام کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم